جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک لائن ڈراؤ کی ہے نا کسی اور کے حق کی اس میں آپ کے پیرنٹس آ کے کچھ نہیں کر سکتے اب فرس کریں آپ کی شادی ہے آپ بیٹے ہو اور بیٹے سے کہا جا ہے یہ جو تم خرچ کر رہے ہیں اپنی بی بی پہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی آسکرین فرائش کرنے کے ضرورت نہیں ہے اپنا پیچر جو ہے یہ ہمارے اکاوڈ میں ڈپاسٹ کر دیا کرو ہم تمہیں دو چار آنے دے دیا کریں گے ورنہ یہ اس طرح نہیں چلے گا یہ تمہارے اوپر حکم آنے کرنے لگی ہے شوہر پہ قرآن نے بیوی پہ خرچہ کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے قرآن نے وَبِمَا أَنْفَقُ مِنَمْ وَالِهِمْ اب قرآن نے تو کہہ دیا میں نے خرچ کرنا ہے اور ماں کہہ رہی ہے یا سسل جی کہہ رہی ہے اساس کہہ رہی ہے کہ نہیں کرنا ماننی ہے بات کہ نہیں ماننے نہیں ماننے کیوں نہیں ماننے اللہ کا کلام اچھا ہے یا ماں کا کلام اچھا ہے لَا تَعَتَلِ مَخْلُقٍ فِي مَحْصِيَةِ الْخَالِقِ ہم تو کسی مخلوق کی بات مانتے ہی نہیں جب اس کا معنی یہ نکلے کہ ہم خالق کی بات کی نافرمانی کر رہے ہیں جو حقوق بیوی کو بچوں کو والدین کو بہن کو بھائی کو اللہ نے دے دیئے وہ کسی اور کے لینے کی کوئی جائش یہ نہیں ہے میری بیوی مجھے آ کر نہیں کہہ سکتی اپنی ماں سے بات نہ کیا کرو ان کو وزٹ نہ کیا کرو ان کے لئے کوئی توفہ نہ لے کے دیا کرو وہ بھی تمہارے ساتھ اتنی مین ہوتی ہیں تم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ وہ ہوتی کون ہے کہنے والی بیوی ہے اس کا میرے اوپر حق ہے ایک دائرے میں لیکن اس کا میری ماں کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ الگ دائرہ ہے میری ماں کے میرے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ اگر کہے اپنی بیوی سے یہ کہو وہ کہو میں کہوں گا نہیں میں تو نہیں کہوں گا وہ تو آپ کا دائرہ ہے ہی نہیں ماما آپ کا تو میرا دائرہ ہے نا تو ہمارا ایک سرکل ہے وہ سرکل تو آپ کا نہیں ہے وہ تو اللہ نے ایک اور دائرہ بنائے اور اس دائرے میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا وہ میری ڈائرٹوری ہے ماں نہیں ہے تمہاری اس لئے تو کہہ رہا ہوں ماں ہی تو ہیں اس لئے تو کہہ رہا ہوں پھر آخری بات اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ میں نے کہا بیوی کا حق ہے کزنز کا حق ہے فیملی کا حق ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کا اپنا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں میرا اپنا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا میں اگر کہوں کہ میں نے ایک کام کرنا ہے میں نے ایک بزنس شروع کرنا ہے میں نے ٹرائے کرنا ہے آپ کو اختیار ہے نئی چیز ٹرائے کرنے کا یہ اختیار اللہ تعالی نے انسان کی عقل میں ڈالا ہے کہ اس نے نئی چیزیں ٹرائے کی وہ نئی چیزیں ٹرائے نہ کرتا ہوں تو کبھی آگ نہ جلائی جاتی نئی چیزیں ٹرائے نہ کرتا ہوں تو کبھی ویل نہ بنتا نئی چیزیں ٹرائے نہ کرتا تو آرکیٹیکچر اس طرح کا نہ ہوتا الیکٹریسیٹ اتنا ہوتی ہے ہمارے پاس جو چیز ہمارے پاس اب تک ہے نا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دیتی ہے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں جس گلاس سے میں پانی پینے لگا ہوں یہ ساری چیزیں اسی لئے ہمارے ہاتھ آئی ہیں کہ ہم نے نئی چیزیں ٹرائے کی ہیں اسی طرح ہوا ہے نا انیویشن تو انسان کی روح کے اندر اللہ تعالی نے ایک خجلی سی ڈالی ہے کہ میں نے کوئی نئی چیز ٹرائے کرنی ہے اب ایک بچی آتی ہے وہ کہتی ہے میں نے کوئی نئی چیز ٹرائے کرنی ہے میرا ایک بزنس آئیڈیا ہے میں نے کوئی چیز ٹرائے کرنی ہے کوئی لوگا کہتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں فلانے سکول میں جاؤں میں یہ کروں لیکن میرا ایک آئیڈیا ہے مجھے یہ ٹرائے کرنی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ ٹرائے کرنے والا جو چکر ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے تمہیں نماردی خان نے کیڑا ڈال دیا تمہارے اندر ہم پاکستان میں یہاں پہ ہم نئی چیزیں ٹرائے نہیں کرتے جو باقی سب کر رہے ہیں وہ ہی تم کروگے سب کر رہے ہیں تم نے بھی یہی کرنا ہے تم ذرا ہٹ کے تو دیکھو پھر دیکھنا میں کیا کرتے ہیں نمارے سال تو ہم نے جو آپ کے اندر کی ایک کریٹیوٹی ہے نا اور آپ کا ہٹ ہے کہ آپ اس کریٹیوٹی کو ایکسپریس کریں اس میں آپ گائیڈنس ضرور لیں اس میں آپ ریکمینڈیشن ضرور لیں لیکن آپ کریئر ایڈوائس اپنی مدر سے نہیں لے سکتے آپ she's not from your world آپ ایڈوکیشنل ایڈوائس اگر آپ کی مدر فادر اگر واقعی کالیفائیڈ ہیں تو ٹھیک ہے آپ لیجئے ان کی ریکمینڈیشن but in the end دیکھیں اس طرح سمجھ لیں بات کہ اگر آج آپ کی ڈیٹھ ہوتی ہے تو اللہ کے کورٹ میں اللہ آپ سے پوچھے گا یا آپ کے پیرنٹ سے پوچھے گا آپ سے مدار ہو ہر چوئس پہ اپنی اگر ابھی آپ جو ہے کوئی جنم کرتے ہو تو عدالت میں آپ جاؤ گیا آپ کے پیرنٹ ساتھ جنگی نہیں میں نے کہا تھا جی اس لئے یہ اس کو ذرا you're an adult you are tried in the court of god as an adult you are tried in the court of law as an adult but somehow in your family even when you're 40 years old you're a child this makes no sense this makes absolutely no sense parents have a right they should be respected they should be honored they should be treated the very best but they should not have control over your life they should not have control over your life i don't have my children so i can control them i have children too i don't control them رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told his own daughter یا فاطمت بنت محمد اتَّقِ اللہ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فاطمت محمد کی بیٹی اللہ کا تقویٰ کرو میرے پاس تمہارے لئے اللہ کے ہاں کوئی جواز نہیں ہوگا میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے فیصلہ تمہارا ہے تم نے کرنا ہے میری بیٹیاں ہیں میں نے بیٹیوں سے واضح کہا ہوا ہے اگر ایک دن آتا ہے بیٹا تمہیں تمہیں کوئی رشتہ آتا ہے کہیں سے یا تمہیں اگر تمہیں بھی کوئی رشتہ آجاتا ہے کوئی لڑکا ہے تمہیں اس نے ای میل بھیجئے کچھ کیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کو دیکھوں تو مجھے میرا بیٹ پریشر ہائے نہیں ہوگا میں بات کر لوں گا فکر نہ کرو میں فاطمت ہوں تمہارا کیوں میں نے کہاں سے میں اتنا لبرل آئیڈیا یہ پاگل ہو گئے ہیں نہیں پاگل نہیں وہ سرط القصص پڑی ہے میں نے سرط القصص پڑی ہے سرط القصص میں دو لڑکیاں جو ہے وہ اپنی جانوروں کو پانی پھلا رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے آکے مدد کی ہے جب وہ واپس گئی ہیں تو انہوں نے کہا ایک اچھا لڑکا تھا اس نے مدد کی تھی انہوں نے ریکمینڈیشن کی تھی اور پھر انہوں نے ایک بیٹی کو واپس بھیجائے وہ گھر لے کے آئے ہیں اور انہوں نے جب کہا ہے نا یا ابت استعجر ہو انہوں نے اپنے اببو سے کہا ہے ابباجان ان کو ہائر کرنے ان کو جوب دے دیں جوب کہاں پہ دینی تھی گھر پہ نا گھر پہ دو نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ اور ایک نوجوان لڑکے کو گھر پہ جوب دے دیں انہوں نے اس کو عربی میں کنائیہ کہتے ہیں اشارے سے بات کرنا کہتے ہیں ہائر کر دیں کا مطلب کیا تھا ابباجان میری شادی کرا دیں اچھا لڑکا ہے لڑکی نے ریکمینڈ کیا تھا اور باپ اس بات کو فوراں سمجھ گیا وہ باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دو ویڈیو میں سے ایک ہی میں تمہاری شادی کرا دوں شادی اجازت کے اور قبول کے بغیر نہیں ہوتی جبرن شادی نہیں ہو سکتی اشارہ کیا ہے کہ جب لڑکی نے کہا تھا کہ اس کو آپ رکھ لیں یہاں پہ تو ابباج سمجھ گئے تھے کہ تمیز سے مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ you know hook a sister up help me out you know and he understood and they got married this is قرآن this is not a taboo there's nothing wrong with that you know so the idea that I'm presenting to you is we have to balance the rights of our parents the goodness to our parents میرے پرنس میں ان کے لئے کچھ بھی کروں کم ہے میں کچھ بھی کروں ان کے لئے کم ہے میں کبھی ان کے احسان احسان کا میں بدلہ کبھی اتار سکتا ہی نہیں میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور جب بھی میرے اندر کوئی بھی صلاحیت ہوگی کہ میں ان کی زندگی میں کوئی آسانی لیاوں میں لے کے آکے رہوں گا میرے مشن ہے زندگی میں ان کی دعائیں میں نے کمانی ہے لیکن اس کے باوجود کنٹرول میں نے انہیں نہیں دینا کنٹرول کچھ چیزوں میں کنٹرول میرا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ دائرہ میرا ہے جسی طرح دائرہ اللہ کے حدود کا ایک دائرہ ہے باقی لوگوں کے حدود کا ایک دائرہ ہے میرے اپنے حدود کا بھی ایک دائرہ ہے میری اپنی حلتھ کا پراتھے کھاؤ پراتھے کھاؤ پراتھے کھاؤ میں ہوں نہیں کھاؤں گا it's too high calories it's too much cholesterol I don't want to eat پراتھے ایک ہی تو چیز کہہ رہا ہوں کھا لو کیا ہے نہیں ماں I love you I'm going to give you a hug but my body has rights over me I will not eat a پراتھا except once a week then I'll eat three پراتھas but still there's boundaries you have to draw a boundary for yourself a boundary for your family a boundary for the حدود of Allah so parents also have rights but they also have responsibilities I think that's enough for that شکریہ